اس کا بڑا لمبا مشکل پروسس کیونکہ اس میں جب بھی ہم یہ آج جب لانچ کریں گے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دم لوڈ پڑے گا اور اس میں مسئلے آئیں گے لیکن یہ ایک پارٹی کو ادارہ بنانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے دیکھیں میں تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان میں ہمارے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے یہ چلتی جائے پارٹی اور یہ پھر ایک ایک ایسا ادارہ ہو جس کے اندر میریٹاکرسی ہو وہ میریٹاکرسی یہاں پاکستان کے اندر اگر ہماری پولٹیکس آگے نہیں بڑی تو میریٹاکرسی نہیں ہے فیملی پارٹیز ہیں باپ جناب پرائم منسٹر بن گیا بیٹا چیپ منسٹر بن گیا تو میرے خواہد میں اور بھی رشتہ داروں کو ساری جگہ ڈال دیں جس طرح اور ملک کے اندر کوئی کسی میں کیپیبلیٹی نہیں ہے اور اسی طرح دوسرا بھی خاندان وہ بھی بیٹھا ہوا سارے رشتہ دار اندر میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف وہ پارٹی بنے وہ ایک انسٹیٹوشن بنے پاکستان میں جس کے اندر سب سے امپورٹن چیز ہے میریٹ دنیا کے اندر جو ملک ترقی کرتا ہے اس کے اندر جو میریٹ کا نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ترقی کرتا ہے ایک چھوٹی سی ملک ہے نیوزیلینڈ اگر اس کی پچاس لاکھ کی ساری عبادی ہے اگر وہ پاکستان کو کرکٹ میں ہرا دیتا ہے تو بائیس کروڑ لوگوں کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہماری جو میریٹ ٹیلنٹ کو اوپر لانے کا وہ سسٹم نہیں ہے یہی پولٹکس میں آئے کہ وہی خاندان آ جاتے ہیں وہی لوگ جن کی میریٹ ہو یا نہ ہو کیونکہ ان کا خون کا رشتہ ہے اور جو ساری جو وجوہات تھیں کہ جمہوریت اوپر چلے گئی اور بادشاہد نیچے چلے گئی اس کی ساری وجہ میریٹ پہ آ جاتی ہے کیونکہ ڈیموکریسی جتنی بہتر ہو اتنی زیادہ میریٹ آکریسی ہے جو بادشاہد ہے وہ صرف خون کے رشتوں کے اوپر ہوتی ہے اس لیے وہ پیچھے رہ گئی دنیا میں تو چائنا بھی اگر آج آگے بڑا ہے تو ان کا جو میریٹ کا سسٹم ہے وہ شاید ڈیموکریسی سے بھی بہترین ہے ان کی جو کومنسٹ پارٹی سارے ملک کا میریٹ اوپر لے آتی ہے تو ہمارا جو مقصد ہے اس کا نمبر ون میمبرشپ اور پھر اس کے بعد نمبر ٹو تحریک انصاف کو ایک ایک ادارہ بنانے کی کوشش کریں اور اس ادارے کے اندر پر پارٹی کے اندر الیکشنز کروائے جائیں ہم نے واحد پارٹی ہے جس نے دو دفعہ پہلے آہ بڑا الیکشن کیا آہ اس کے اندر ہمیں بڑے پرابلمز آئے کیونکہ پاکستان میں تو کسی نے پارٹی کے اندر اس طرح کا بڑا الیکشن کروایا نہیں پھر دوسری دفعہ ہم نے کوشش کی لیکن جو ہم نے وہ سوفٹوئر ڈیولپ کیا تھا جب اس کو ازمایا تو پتہ جلا کہ اس کے اندر بہت بڑے پرابلمز نے تو پھر ہم نے الیکشن نہیں کیا لیکن ہم نے ڈیٹا کٹھا کیا جس طرح ابھی حصد نے بتایا ستائیس لاکھ کا ہمارا میمبرز کا ڈیٹا آلیڈی ہے ہمارے پاس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئے رابطہ ایپ کے اوپر آپ سب میمبرز بنیں اور جن جنہوں نے پارٹی جوائنٹ کرنی اور خاص طور پر جو پاکستان کی یوتھ ہے نوجوان ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب سب اس میں اس پارٹی کے میمبر بنیں اور وہ اس سے پھر ہم اب مورڈن ٹیکنالوجی سے بڑی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں ایک دوار مرپس ڈیٹا آ جائے تو ہم پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے نیچے ہلکوں کے اندر لے جائیں گے ہم نے جب ٹکٹ دینے ہوں اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہوگا ہم ڈبل چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ممبرز کس کو چاہتے ہیں آہ ٹکٹ ملے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پارٹی کا ہماری دوزار اٹھارہ میں بھی دوزار تیرہ میں بھی ایک بڑے مشکل تھا کہ ایک دم سات سو آٹھ سو ٹکٹ دے اور پھر ہمار کیا کیسے ویریفائی کرے کہ یہ جو لوگوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے اور ہمیں بڑے پرابلمز آئے ہمیں مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کئی جگہ بڑے غلط ٹکٹ دے کے اپنی اپنا نرکسان کروایا بہت بڑا تو اب اس سے آہ انشاءاللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا پھر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیں گے ہلکوں کے اندر بھی ہم اپنے پھر ممبرز سے ان کی رائے لے لیں گے کہ ہمارے ممبرز اور وہ سب سے امپورٹن رائے اپنے ممبرز کی ہوگی کیوں آپ کے ممبرز سوچ رہے ہوں گے ایک طرح کہ ہم کس طرح کا کینڈیڈٹ چاہتے ہیں کیونکہ آخر میں تو انہوں نے ووٹ بھی دینی ہے انہوں نے ورکر بھی بننا ہے انہوں نے جا کے پولنگ سٹیشنز کو بھی بین کرنا ہے تو ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آ جائے گا الیکشن لڑنے کا بھی ڈیٹا اپنے کینڈیڈیٹس کی ویریفیکیشن بھی پھر اپنے ممبرز کی رائے لینے میں بھی ہم اپنین پولز کر سکتے ہیں اپنے تو یہ میں جو ایک آگے دیکھ رہا ہوں ایک مارڈن پولٹیکل پارٹی جو کہ ادارہ ہو اس طرف وہ اس طرف پھر ہمارا وہ سفر اس طرف نکل گیا ہم نے بیچ میں کوشش جس طرح میں نے کہا کوشش کی لیکن ہمیں پرابلمز آئے اور پھر ہم کیمپینز میں پھر الیکشنز آ جاتے تو سب کچھ بیچ میں رہ جاتا تھا تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ اب ہم اس ٹائم کو استعمال کر کے اور جس طرح ہم نے دیکھا آج ہماری پبلک جتنی پلٹسائز ہو گئی ہے یعنی جو آج پبلک کے اندر ایک خداری کی وجہ سے ایک اپنی قوم جاگ اٹھی ہے خدار قوم جس کی خداری کو جگہ دی ہے تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے خوشائن چیز ہے ملک کے لیے کہ جب قوم پلٹسائز ہو جاتی ہے سب سے بڑا ملک کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قوم نیوٹرل ہو جاتی ہے جب قوم نہ تیتر نہ بٹیر ہو جاتی ہے جب قوم کو رائے حق پہ کھڑے ہونے کی اس کے اندر وہ جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے جتنی جتنی قوم پلٹسائز ہوتی ہے یعنی پلٹسائز کا مطلب کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے ایشیوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے ملک کی خداری کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ ایک ایک ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ تو وہی زندہ قوم ہوتی ہے تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم لانچ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اب سب اس کی ممبرشپ لیں اور ہمیں ہمارا ہماری بھی مدد کریں ہم ڈیٹا کٹھا کریں اور ہم اس تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنا سکیں جو میری چھبی سال پہلے خواب تھی اچھے یہ بتا دیں کہ یہ ساری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں صرف پاکستانی جو ہیں ساری میں آور سیز پاکستانیز میں ہمارا ما شاء اللہ بہت آہ تحریک انصاف آہ کی پذیرہ ہی ہے سپورٹ ہے اور آہ ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آور سیز پاکستانیز کا ریاکشن تو یہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے وہ آور سیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے وہ بھی اس پہ آہ آ سکتے ہیں میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آہ آہ آور سیز پاکستانیز کو آج یہاں سے کہ آور سیز پاکستانیز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے سٹیٹس کو کی یہ مافیاز کہ کسی طرح آور سیز پاکستان کی ووٹ نہ ہو یعنی اگر وہ ووٹ نہ دیں اس سے بڑا ظلم کیا کہ ان کے پیسے پہ ملک چل رہا ہے کتیس ارب ڈالر وہ نہ دیں تو آج ہمارا بلکل ہی دوالیاں نکل جائے اور انہی کو موقع نہیں دیتے ایفورٹ کا یہ بھی ایک ظلم ہے جی مبارکو ساری ٹیم کو بہت مبارکو موسیقی موسیقی